دیکھیں اوورال تناظر میں تو میں بتاتا ہوں لیکن پہلے ایک امیجیٹ جو انہوں نے بات کی ہے وہ تھی یون کی جو ایچ آر سی ہے یون ریس کانسل ہے اس میں پچاس ممالک ممالک ممبرز اینڈ نون ممبرز کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی روائی تھی دو تناظر ابھی جو گفتگو ہوئی دو ہیں ایک انٹرنل اور ایک اکسٹرنل ہے ٹھیک ہے کشمیر کاؤز کی اوپر پہلے آتے ہیں انٹرنل کی اوپر یہ واحد وزیراعظم امران خان جنہوں نے واقعی میں صحیح طرح سے کشمیر کا مقدمہ لڑا اور ہمارے لوکلی پاکستان میں یہ ہیڈ لائنز میں تھا پیچھے کس نے کیا اوپوزیشن نے وہ جو دھرنے والی سرکار وہ آ کے بیک برنر پہ کشمیر کی کسی کو فکر نہیں کشمیر چلا گیا بیک برنر پہ اور مولانا کا دھرنہ جو ہے وہ آ گیا ہے ہیڈ لائنز میں یہ انٹرنل ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے اس کو ریوائیو کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ اس کو اٹھائیں لوکل اچھا بھائیں انٹرنیشنل بیان بازی سے آگے تو کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اب ہیں انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی جو پاکستان کو سفارتی محاذ پہ جو یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں آپ یقین کریں اگر عمران خان نہ ہوتے ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی تھی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے عمران خان کی اپنی ریپیوٹ کا اپنی کریڈبلیٹی کا انٹرنیشنل اس میں ارینہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ اٹھا کے دیکھ لیں ملیشیا اٹھا کے دیکھ لیں ترکی اٹھا کے دیکھ لیں یوی اٹھا کے دیکھ لیں تمام دنیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو عمران خان کی کریڈبلیٹی پتہ چلتی ہے اس کیس میں آج ہے میں اس کیس پہ آ رہا ہوں اس کیس میں اور یہ میں کریڈبلیٹی اوورال بات کر رہا تھا اس کا فائدہ اس کیس میں بھی کیسے ہوا آپ یوکی کی پارلیمنٹ میں دیکھیں OIC میں دیکھیں جہاں پچانس سال اس پہ سٹنگ نہیں ہوئی تھی اور کس کی ریکویسٹ بھی ہوئی چائنہ کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا آپ OIC کی کریڈٹ لے رہے ہیں جبکہ کال عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں OIC کی بکیوں دیر دی رہے ہیں کہ OIC کچھ نہیں کرتا میں آپ کو یہی کہنے لگا تھا کہ کل ابھی کالو پرائیو نیسٹر نے کھڑے ہوگا ہے پلیشیا میں کہا ہے دیکھیں OIC اتنا فحال کردار ادا نہیں میں OIC کا کہہ رہا ہوں کہ OIC واقعی میں وہ فحال کردار ادا نہیں کر سکا میں بات کر رہا تھا یو این سیکیورٹی کانسل جو ہے پچاس سال بعد انہوں نے سٹنگ کیا OIC غلطی سے چلا گیا کہ چائنہ کی ریکویسٹ پہی وہ ہوا کانگرسمن جو ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کے انہوں نے دو دفعہ اس پہ بیٹھ کے مفصل بات کی اور کنڈیم بھی کیا اور انڈیا سے اپیل بھی کی یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ کی آپ کو پوزیشن آپ کے سامنے ہے پرائم منسٹر جب یو این کی سپیچ تھی اس سے پہلے ایک بلڈ اپ تھا کہ سات دن میں ستر میٹنگز ہیڈز آف سٹیٹس تھی ہوئی اور پھر جو یو این کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے جس طرح سے کشمیر کے سفیر بننے کا ثبوت دیا بلکہ حال میں اسلام کے سفیر کا ایک تو جو میسج دیا اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی اور کشمیر کا مقدمہ جس طرح سے عمران خان نے لڑے ان کے ادوار میں تو کبھی بات بھی نہیں ہوتی تھی کشمیر کے اوپر ان کے ادوار میں ایسے 370 بھی کبھی بلڈش نہیں ہوتی ہے لیتھ بی فیر کہ یہ انیوزول سیٹویشن ہے جس کا انیوزول رسپانس آنا چاہیئے تھا جرمن ممبر آف پارلیمنٹ ہی چیرڈ ای سیشن ایٹ پیراغوائی انٹر پارلیمنٹری یونین فورٹی کنٹریز ور دیر اور اس نے کہا کہ جو عمران خان بات کر رہے تھے رسیس کی جو پہلی پارلیمنٹری اسمبلی میں جب خطاب کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ موڈی کا اصل چہرہ جو بے نکاب کیا تھا پوری دنیا آج عمران خان کے موقع پہ ہے اس وقت بھارت آئیسولیشن کی باری